آنٹی اسے بات کرو ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کو میرے سامنے بات کرنے میں کوئی مشکل ہو جو شایش آنٹی آنٹی تمہاری ہمت کیسے ہوئی آنے کی آنٹی میری ایک دفع ہو جاؤ یہاں سے صرف ایک بار میری بات سولو پلیز مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے جاؤ یہاں سے آنٹی آنٹی پیس یار ایک بار میری بات سننو پلیز صرف ایک بار اس کے بار میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں صرف ایک بار پلیز سار یہ لے سار پلیز بیدی بات کر لیے جاؤ یہ چند دیکھ لے ہے جو مسلا ہو جائے آہ ٹھیک مو attitude مو performing performing donc ہلو سلوہ میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں تم سے میں جانتا ہوں سلوہ میں مافی کے قادل نہیں ہوں جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا یہ صرف تمہارا بڑا دمتہ کہ تم نے سہلیا باپ سے ان کی ہے تمہارا سلوہ بات ستم ڈھائیں تم پر لیکن یقین کرو میں میں انسان بڑا نہیں ہوں میں جو کچھ بھی کر رہا تھا اپنی بہن کی محبت میں کر رہا تھا بس میں جانتا ہوں تم بہت ناراض ہو مد سے لیکن کچھ تو کہو سلوہ تم سن رہی ہونا سلوہ معاف کر دے تمہیں تمہاری چورت کیسے ہوئی سلوہ سے مافی مانگنے کی بھول گئے تم بھول گئے کیا 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 ہے تم نے سلوہ کے ساتھ اس کے باپ کے قاتل ہو تم یہ نہیں اس کے بعد تم نے دھوکے سے شادی کی میری بچی سے ظلم کیے اس پہ تمہاری اتنی جورت تو اس سے مافی مانگو سلوہ سلوہ اب تمہیں کبھی ماف نہیں کریں تو تڑپ تڑپ کر مروں گے جب تک تمہیں پانسی پیلٹ کا نہیں دیکھ لیں گے اب میں سے کسی کو چین نہیں آئے گا طلاق دو میری بچی کو چھوڑ دو اس کا پیچھا آنٹی میری بات سنیں سلام توiate ki چھوڑ چھوڑ連 hasnاتerecht ہمارس نہیں ہوتا ہمارس کتنے اچھے دوست ہیں ہر وقت ساتھ ہوتے تھے تمہیں سننا تم سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا تھا میری نظر صرف تمہیں ڈھوٹتی تھی ایسے جیسے تمہیں صرف میرے لئے بنایا ہو یہ صرف تمہارے دماغ کا خلل تھا میں نے تمہارے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا یہ سب کچھ من سائیڈٹ تھا صرف تمہاری طرف سے میں جانتی ہوں لیکن مجھے ایسے بھی لگتا تھا کہ تم مجھے پسند کرتے ہوں لیکن یہ سلوہ سلوہ پتا نہیں ہم دونوں کے بیچ میں کہاں سے آگئی باقواس نہیں کرو سلوہ ہمارے بیچ میں نہیں آئی تھی تم میرے اور سلوہ کے بیچ میں آگئی تھی جون رہی ہے سلوہ نے تمہیں مجھ سے چھے لیا ہے اس نے تم پہ جادو کیا اور تم اس کے جادو کیا سیر ہوگے جادو گرنی ہے وہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہاں سے دھکے مار کے باہر نکالوں جاؤ یہاں سے لیکن وہ بھول رہی تھی اس کا مقابلہ مجھ سے اور تمہیں پانے کے لیے میں کوئی بھی حد پار کر سکتی والمیر جب تم میرے نہیں ہو سکتے تمہیں اس کا پہ نہیں ہونے دونے تھے یہی کا سمکھائی تھی میں نے میرے باپ کیوں نہیں کرائی اس سے تمہارا اس سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ تم اس سے کبھی بھی بات کروں میں پوچھنا چاہتی ہوں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے بابا کا قتل کیوں کیا مافیا مانگ رہا تھا مافی وہی مانگتا ہے بٹا جس نے کچھ کیا ہو وہ کیا چاہتی ہو تم اپنے باپ کے قاتل کی بیوی کہلنا چاہتی اسے تمہیں آزاد کرنا ہوگا یہ زندگی کس مور پر لے آئی ہے مجھا جب محبت کا آغاز ہوا تو زندگی کا اختتام ہونے والا ہے کیا سے تم نہیں ہے لیکن جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ یہ آسانی سے معافی نہ جائے آئیان پتہ نہیں آئیان کیسی ہوگی اپنی بے وکوفی میں کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لے ہم ماں میں جانتا ہوں آپ بھی ہم سے ناراض ہیں ہم دونوں ہی آپ کے نافرمان نکلے لیکن یقین کیجئے میں مجبور تھا ہم بہن کی محبت کے ہاتھوں بہت مجبور تھا اسے یہاں کیسے دیکھ سکتا تھا آج المیر کو ہر حال میں آیان کو ماف کرنا ہوگا بس بہت ہو گئی ناراض کی آج اس معاملے کو حل کرنا بہت ضروری ہے تم کہنا کیا چاہتی ہے ہم نے قسم کھائی تھی جب تم میری نہیں ہو سکتے تو تم سلوہ کے بھی نہیں ہو سکتے تھے گوڑی تو کھائی تھی میں نے لیکن سلوہ کے باپ کو لگ گئی تم ہوش میں تو کیا کہی رہی ہوئیے نہیں تھی میں ہوش میں ہوش میں تم نے مجھے رہنے کا دیا تھا پڑا پڑا دیا تھا تمہارے پیان سے بجھے باکوڑوں کی دیمے تمہارے میں نے کھولی میں نے کھولی سلائج دی لیکن تم بجھ گے تم میرے لئے بجھ گے علمیر علمیر میں نے تمہیں دوبارہ نئی زندگی دی تمہیں تو میرا حسان مدونہ چاہیے تھا علمیر تھی لگا ترتویے کیوچ وقت ضرورت رہی بات olarak علمین کو سب پتا چلیا کتنی نفرت تھی اس کی آنکھوں میں ان آنکھوں میں اپنے لیے محب بردرنا چاہتی تھی اور کیا کر دیا میں سب کچھ ختم ہو گیا میں نے اپنے ہاتھوں سب کل ختم کر دیا میں ہرنے ہی مانوں کی اگر تم میرے نہیں تو کسی کے بھی نہیں ہو سکتے تمہیں میری طرف آنا ہوگا علمین آنا ہی ہوگا سرا ہمت تو دیکھو اس کی سلوہ کو فون کر رہا ہے سلوہ کو لیکن خالا وہ تو عرسٹ ہے ایسے کیسے کال کر سکتے ہیں پولیس والا ہے وہ اس کے لئے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ سلوہ سے بات کیوں کرنا چاہ رہا ہے میں بہات سے ایک بار ملنا چاہتی ایک بار بات کرنا چاہتی کاتلے پیٹے وہ میں کیسے تمہیں اس سے ملنے دوں گی ہرگز تو میں اس کے پاس جانے نہیں دے سکتی میں بلیس بلیس نہ صرف تمہارے بابا جان کا قتل کیا اس نے تم تمہاری زندگی خراب کر دی یہ کیا ہو گیا ہمتے نہیں اس کا خیال ہے کہ تم سے بات کر کے وہ بچ جائے گا اسی ہی یہ فون کر رہا ہے بار بار بچنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے ایک بار پھر ہم سب کو بے وکوف منا را چاہتا ہے وہ سلوہ میں ٹھیک بہت رہا ہے تمہارا وہ ہاتھ سے ملنا بلکل منا سکتا ہے تمہارا وہ ہاتھ سے ملنا بلکل منا سکتا ہے وہ کاتل ہے بابا جان کا وہ چاہے لاکھ انکار کرے لیکن جو سچ تھا وہ سامنے آ چکا ہے تم اب کیسے اس شخص سے رشتہ قائم رکھ سکتی ہو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے امی آپ کو لگتا ہے کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس سے کوئی ہم دردی ہے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس سے پوچھ رہا ہے میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا کیوں کیا اس نے میرے بابا جان کا قتل اس نے میری زندگی برباد کیوں کی میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا اسے کیا ملنا یہ کر کے بگتے گا جواب میرے بچے تمہارے ہر سوال کا جواب بگتے گا اور اسے دینا پڑے گا حساب ہر اس ظلم کا جو اس نے تمہارے ساتھ دیا ہے تمہارا سبتائے گا نہیں جائے گا میری بچے ایان نے بس یہی بتایا تھا آپ کو ہاں بس یہی نارازگی کی وجہ بتائی تھی میں آپ کو منہ بھی کرتا تھا اس سے ملنے کے لیے ایک نمبر کی جھوٹی اور دھوکے باز لڑکی ہے وہ میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا سب کو جھوٹ بولا ہے اس میں وہ بس مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اس لیے سب کچھ کر رہی تھی ایان انسپیکٹر واہج کی بہن ہے وہ ہی انسپیکٹر واہج جس نے فواد کو بے گناہ ہونے کی باوجود تھانے میں ڈال دیا تھا جس نے میری زندگی مشکل سے مشکل ترین بنا دی تھی وہی انسپیکٹر واہج جو آج کل سلوہ کے فادر کے مرڈر کے کیس میں آرہسٹ ہے میں نے آپ کو منہ بھی کیا تھا کچھ سوچ کے منہ کر رہا تھا نا میں آپ کو جھوٹی ایک نمبر کی وہ انسپیکٹر واہج نے اتنا علچہ دیا کہ اس نے سلوہ کے ڈیوارس پیپر ہم سے سائن کروا دیئے اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فواد بے گناہ ہے اس کے باوجود اس نے یہ کھیل کھیلا یہ سب کرنے کا اس کا مقصد کیا تھا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ لڑکی کیسے علمیر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس سارے چکر میں اس کا بھائی شامل ہے لیکن اس معاملے میں کوئی بھائی کسی بہن کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کوئی غیرت مند بھائی ایسا نہیں کر سکتا لیکن ضرور اس نے گھر میں کوئی ایسا قدم اٹھایا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا بھائی مجبور ہو گیا ہے کہ یہ کام کرنے پا گوڑی تو بھائی تھی میں نے لیکن سلوہ کے باک کو لگ گئی تم ہوش میں تو کیا کہی رہی ہوئی ہے نہیں تھی میں ہوش میں ہوش میں تم نے مجھے رہنے کا دیا تھا پاہ پوچھا دیا تھا تمہارے فیانسے بجے بھائی تھی میں تمہیں میری گولی میری گولی چلایا تم میری لئے بچ گیا علمیر میں نے تمہیں دوبارہ نئی زندگی دی تمہیں تو میرا حساس مند ہونا چاہیے نا میں نے تم جیسی خودگرد اور ظالم لڑکی آج تک نہیں دیکھی ہے کتنے آرام سے اپنا الزام بھائی کے سر لگا کر تم چین سے بیٹھ لیو تمہارا زمین ایتنا مطمئن کیسے سکتا ہے تم نے سنا تو ہوں گا محبت اور جنگ میں سب چائز ہیں اب تم اندازہ تو لگا سکتے ہو کہ میں جنون کی کس ہاتھ پر ہوں جنون نہیں ہے یہ یہ جنون نہیں ہے خودغرضی کہتے ہیں اسے جہاں تمہیں صرف اپنا آپ نے سر آنا ہے تم میری زد ہو میری زد ہو میری زد ہو علمیر اچھا تو پھر یہ تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی ان فیکٹ جو تم چاہتی ہو وہ تو مر کر بھی نہیں ہو سکتی تو پھر ٹھیک ہے کسی ایک کو تو پھر مرنا ہوگا مرنا ہوگا تمہیں تمہیں کیا تمہارے لئے جہ کیا کیا تمہیں چلک تو رہی ہے ہاں بس تھوڑا تبدیل ہو گیا آئیشہ تل تک میں وہاں تھا اس جگہ جہاں آج تم ہو آج تم فس گئے ویسے تم کافی چلاکی سے کھیل لہتے ہیں اپنا کھیل ساتھ آج اس طرح سلاکھوں کے پیچھے برا تو لگ رہا ہوگا کچھ پتاؤ گے مئی کسی فیلنگز ہیں تمہاری کیوں اس گناہ کی صدا کاٹ رہے ہو جو تم نے کیا ہی نہیں ہے تم تو حیران ہو گیا کچھ غلط کا ہے کیا مئنے کیا جانتے ہو سب کچھ وہ سب کچھ جو آج سے پہلے صرف تم یا تمہاری بہن جانتے ہیں سب جانتے ہیں میرے بے گناہ بھائی کو کتنا پڑ پایا تھا تمہیں تم سے مافیا مانتا رہا سسکتا رہا تمہارے سامنے میں تم نے رہم نہیں کھایا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مراد کہاں جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں انسپیکٹر جہازیب کے علمیں ہونی چاہیے اسے سب کچھ پتا ہونا چاہیے رکے رکے کیا کر رہے ہیں آپ اب اس قصے سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس معاملے میں آپ کیوں دخل دے رہے ہیں پولیس کو تو آپ جانتے ہی ہیں نا اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے مراد پولیس جانے یا پھر وہ لوگ لیکن آلی آپ میں نے کہا نا آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے ہمیں کیا ضربت ہے اس مسئلے میں انوال ہونے کی اب میں مزید سر کا درد نہیں پال سکتی پھر وہ انویسٹیگیشن پھر وہی پولیس کے چکر ہمیں ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے وہ افتخار صاحب کا قاتل کھلے عام گھوم رہا ہے وہ لڑکی ہمارے لیے بھی خطر ہے اور وہ کسی وقت بھی المیر کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کا اس طرح آزاد رہنا ٹھیک نہیں ہے ابھی تو رک جائیں نا پلیس المیر کو تو آنے دے پہلے اس سے مشورہ کر لیں دیکھیں وہ کیا کہتا ہے پھر بعد میں فیصلہ کریں گے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تم حقیقت جانتے تھے کہ سلوہ کے فادر کا قتل تمہاری بہن نے کیا لیکن تم نے کبھی بتایا نہیں کیوں دیکھو وہ دراصل میں نہیں بلکہ رہنے دو تم بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں سچ دنیا کے سامنے لے آؤں گا نہیں المیر تو تم پلیس کسی کو اس بات کے بارے میں مت بتا پلیس تم تم میرے حال پر ہی تھوڑا سا رحم کھاؤں کیوں کیوں رحم کھاؤں تم نے کھایا تھا میری بھائی پر رحم کھایا تھا تم نے دیکھو دیکھو میں غلط تھا میں جانتا ہوں میں مجبور تھا اپنی بہن کی محبت اور جس کی محبت کے لیے میں نے یہ سب کچھ کی ہے تم خود سوچو میں میں اسے ان سلاکھوں کے پیچھے کیسے دیکھ سکتا ہوں جیسے میں دیکھتا تھا اپنے بھائی کو ان سلاکھوں کے پیچھے میں میں دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دوں کسی کو مت پتا پلیز ان جڑے ہوئے ہاتھوں کے بارے میں بھی تو سوچو ہم تمہارے سامنے جوڑتے تھے تمہیں رحم نہیں آتا تھا تم جو کہو گے جیسے کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تم اس بات کے بارے میں کسی کو مت پتا کسی کو مت بتاؤ میں دیکھو میری بہن اس کا قصور نہیں ہے وہ پاگل ہے پاگل ہے اچھا پاگل ہے وہ تو اسے کسی پاگل خانے میں داخل کرو نا یار کہی ایسا نو کسی کو نقصان پہنچا دے دیکھو نہیں بھائی میں اس کے کیے کی سزائیاں بھوکت تو رہا ہوں تمہارے سامنے دیکھو کس حال میں کھڑا ہوئی ہے تمہارے آگے ہاتھ چھوڑ رہا ہوں میری بہن کو معاف کٹے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا علمیر علمیر تم کسی کو یہ بات نہیں بتا سکتے علمیر علمیر میری بات سنو علمیر 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 تو آخر کار سراخ مل ہی گیا یہ تو بہت ہی واضح ثبوت ہے اس کے مطلب یہ کہ اے ایس پی واضح بے گناہ ہے خون اس نے نہیں کیا قاتل تو اس کی بہن نکلی اور اپنی بہن کو بچانے کے لیے اے ایس پی واضح نے سارا الزم اپنی سر لے لیا گریٹ کیا محبت ہے بہن بھائی کی لیکن اے ایس پی واضح اب کیا کروگی تو اپنی بہن کو بچاؤ گے لیکن بیٹھ جائے نا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اس طرح تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی جب وہ آ جائے گا تو تفصیل سے بات کر لی جائے گا اس سے پہلے وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا اب اس کا فون بن جا رہا ہے لڑکا بھی نا بہت جذباتی ہے میں تو پریشان ہو گئی ہوں یہاں آ کر آلیا تم سمجھتی کیوں نہیں ہو وہ لڑکی پہلے بھی اس کی جان لینے کی کوشش کر چکی ہے اس کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا بس آپ کسی بھی طرح اسے یہاں سے نکالیں میں کسی بھی صورت میں یہاں چھوڑ کر علمیر کو اب نہیں جاؤں گی بس ہاں اتنا آسان ہوتا نا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا آپ کوشش تو کریں نا شاید کوئی بات بن جائے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں علمیر کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی بند جا رہا ہے بند جا رہا ہے اس کا فون ہوگی ہلو آیاں آیاں کیا ہوا اچھا ٹھیک 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 میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں آئیے 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 میسیس سلوہ وحاج احمد آئیے سب کا کیا مطلب ہے 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 ارے ارے جاکہ رہی ہو یہ گھر تمہارا ہی تو ہے بھول گیا کیا میں نہیں بھول ہوں لیکن شاید تم بھول گئی اب بتا کیوں بھول ہوں اچھا سوال ہے اچھا سوال ہے اچھا سوال ہے اچھا جب تمہارا کسہ تو مجھے بہت پہلے ختم کر دینا چاہیے نہ تم بچ ہوگی نہ ہی ال میر تمہارے محبت میں پاگل رہے خلطی میری ہی تھی تمہیں موڑنا چاہیے تھا نہ کہ تمہارے باپ کو امیر ساری حقیقت سامنے آگئی ہے باہج نے قتل نہیں کیا اس لئے اسے چھوڑنا ہوگا لیکن اس کی بہن آیان وہ قاتل ہے اور اس کے خلاف سارے ثبوت ہمارے ہاتھ لگ چکے ہاں وہ بہت ہی خطرناک لڑکی ہے کسی کو بھی نکسان پہنچا سکتی ہے اسپیشلی سلوہ کو وہ اپنے جنون میں کچھ بھی کر سکتی ہے اس کا اندازہ ہے مجھے اس لئے میں پولیس پارٹی لے کر جا رہا ہوں اس کا آریسٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ ساری بازیں تو ٹھیک نہیں لیکن آپ آہج کو ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ بھی تو جرمی برابر کا شریک اپنی بہن کے ٹھیک کہہ رہا تو لیکن فلال اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے میری ایک روکیسٹ ہے آپ سے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ جان سکتے ہیں میں ٹھیک ہے سالوہ بھابی آپ نے سالوہ کو کہیں دیکھا ہے ٹھیک ہے کمری پہ ہو کیوں اس نے کہا جانا ہے ٹھیک ہے میں نے رومے دیکھ لیا ہے وہ وہاں پہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے امی کے رومے چیک کروں وہاں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٥ وہ خالہ تو نماز پڑھ نہیں ہے تو پھر کہاں جا سکتی ہے کیا ہوا سب خیریت تو ہے بھائی سلوہ کئی نظر نہیں آ رہی ہے کیا کیا کہہ رہی ہے گھر میں دیکھو یہی ہوگی شیر دل حمدہ نے پورا گھر دے گئی سلوہ کہیں نہیں تمہیں کام کرو چھت پر دیکھو میں باہر دیکھتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں باہر دیکھ کر آتا ہوں کیا 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 تمہیں میرے بابا کو مارے ہاں برپل صحیح سننا تمہیں تمہارے باب کو میں نے مارا تھا لیکن مجھے تمہیں مارنا چاہیتا فراتھی کردی میں نے تمہیں میرے بابا کو قتل کی تمہیں تمہیں مارنا تمہیں مارنا چاہیتا مجھے موجود تمہیں مارنا چاہیتا ماننا چاہیئے تھا چنانکھوں میں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتی تھی نفرت دیکھئے میں نے صرف تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے میں مجھ سے نفرک کرتا رہے ایان کیا کری ہوئے تمہاری جان کی جان لے رہی ہوں میں ایان تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے گن مجھے دو کھیل تھا میں نے شروع کی اور اسے ختم بھی میں ہی ایان کھل نیچے کرو کھل نیچے کرو کھل نیچے کرو کھل نیچے کرو تم سے بہت پیار کیا تھا میں نے علمی بہت پیار دیوانگی کی ہاتھ کو بھی بات کر دیا میں اور تم نے صرف مجھے رولائے بہت رولائے اسے لئے تمہیں میرے پہر کا حساب دینا کرے گا پیار یہ جو تم بار بار پیار کا نام لے کر اس کی توہین کر رہی ہے تم جانتی بھی ہو پیار کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پیار دیکھو اس کی طرف پیار کا دوسرا نام ہوتا ہے قربانی جو اس نے دی ہے اس نے تمہارے بھائی سے شادی کر کے اپنے پیار کی قربانی دی ہے وہ اس پر ظلم کر درا لیکن اس نے ساتھ نہیں چھوڑا اس کا تم کے جانوں پیار کیا ہوتا ہے تم تو ایک خود غرض نڑکی ہو جسے صرف اور صرف اپنے آپ سے پیار ہے صرف خود سے پیار کرتی ہو تم ایشک تھا ایشک تھا اگر میں تمہارا پیار کو پانی دے کے حاصل کر ساتھی تو پھر ایسی سہی پھر تو مجھ سے پیار کرو گی نا بولو المیر کرو گی نا مجھ سے پیار میں کل بھی تم سے نفرت کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں اور آپ ہمیشہ کرتا رہوں گا تمہاری آنکھوں میں نے یہ نفرت پر تاشت نہیں کر سکتی کوئلی ہو سکے تم مجھے معاف کر دینا آج... 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 اہاااondern میرے میں بھرسانی اس گھنٹا اہا لا کا استلیہا اہاا الگر، اہاااااااااااااااااا اہااااااااااااااااااااااااااااااااا aہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وا propia ڈیلی رائے دیکھلی کمشنوں کو ری بھرہی کتھلیگایٜ صرف پہتے ہیں آپ نے کچھ نہیں ہے 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 تو سلوہ چلو بھی دیکھتے سلوہ ملتا ہے 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 ہمنا تم سلبا کو اس کے کمرے میں لکھتے انوشے تم بھی ساتھ جائے اسے کلے مچ ہونا ملتا ہے امیب سلوہ ابھی صدمے کی حالت میں یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے یہ تو اپنے ہی بس میں نہیں ہے اس سے کچھ مت پوچھیں میں خود پتہ لگا لوں گا انسپیکٹر جانزیب سے پر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ تو اپنے کمرے میں تھی ابھی یہ وہاں گئی کہ اب کیوں گئی امیی تھوڑا صبر کر لیں ساری حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی میں تو خود حیران ہوں کہ المیر وہاں کیا کر رہا تھا پیار کا دوسرا نام ہوتا ہے قربانی جو اس نے دی ہے اس نے تمہارے بھائی سے شادی کر کے اپنے پیار کی قربانی دی ہے وہ اس پر ظلم کر درہ لیکن اس نے ساتھ نہیں چھوڑا اس کا تم کے جانوں پیار کیا ہوں تم تو ایک خود غرض لڑکی ہو جسے صرف اور صرف اپنے آپ سے پیار ہے صرف خود سے پیار کرتی ہو تم صرف اپنے آپ سے پیار کروں گے اگر میں تمہارا پیار کربانی دے کی حاصل کر ساتھی تو پریزی سے ہی تو مجھ سے پیار کروں گے دوٹ جانے کو ہے بھونو امیر کروگے نا مجھ سے پیار اشک تھا اشک تھا میں کل بھی تم سے نفرت کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں اور اب ہمیشہ کرتا رہوں گا